اسلام علیکم دوستو حکومت پنجاب محکمہ جیل خانہ جات جی ہاں دوستو پنجاب جیل دپارٹمنٹ میں ابھی جو لیٹسٹ ویکنسیز آئی ہیں آپ نے ان کے لئے اپلیکیشن فارم کہاں سے ڈانل کرنا ہے کیسے فل کرنا ہے آج کی ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے دوستو ان جابز کی لاسٹ ایڈ ہے 23 اگست 2021 اورش آیا ہوئی ہے ڈیلی دنیا کے نیز پیپر میں دوستو مزید تفصیلات ہم سب سے پہلے ویکنسیز آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اپلیکیشن فارم کی طرف دوستو اس میں وارڈر کی جاب ہے وارڈر مرد اس کے بعد دسٹریٹ جیل یہاں پہ جو ہے یعنی کہ تعداد ویکنسیز گیون ہے اور یہاں پہ جو ہے ساتھ میں زلے کا نام بھی منشن ہے تو وارڈر ساتھ میں لکھا ہوئے مرد میل کی جاب ہے دسٹریٹ جیل لودرہ کے لیے 273 اسامیہ ہیں اسی طرح بنیادی سکیل ہوگا پانچ اس کے بعد ہائی سیکوریٹری ڈیویجن میہ والی کے لیے 531 اسامیہ ہیں اور بی پی اس 5 اس کے بعد لیڈی وارڈر کی جاب ہے خواتین اس کے لیے ڈسٹریٹ جیل لودرہ میں کل 13 اسامیہ ہیں اور لیڈی وارڈر خواتین ہائی سیکوریٹری ڈیویجن میہ والی کے لیے 8 اسامیہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ عمر کی حد جو میل کنڈیڈیٹس ہیں 18 سے 18 سال ہے جبکہ فی میل کے لیے 20 سے 25 سال ہیں اس کے بعد یہاں پہ تعلیمی قابلیت دوستو میل کنڈیڈیٹس کے لیے جو ریکوائیڈ ایڈیوکیشن ہے وہ ہے سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ یعنی کہ آپ نے میٹرک کی ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں آپ کا قد کم از کم 170 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور جو میل کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے چاہتی جو ہے 80 سینٹی میٹر اور پھیلاو کے ساتھ 85 سینٹی میٹر اس کے بعد نظر چے بیچے ہونی چاہیے اور دوڑ جو ہوگی وہ سات منٹ میں ون میل کا فاصلہ آپ نے تے کرنا ہوگا اس کے بعد لیڈیس کے لیے سیم یہی ریکوائیمنٹ ہے دوستو اس کے لیے بھی آپ نے میٹرک کیا ہو کم از کم سیکنڈ ڈیویجن میں اور ہائٹ کم از کم ایک سوار ٹاؤن 70 میٹر ہونی چاہیے اسی طرح پھر جو ہے وزن کے حساب سے بھی انہوں نے ریشو دی ہوئی ہے اور اس کے بعد نظر چے بیچے ہونی چاہیے اور پھر ایک مائل کی دوڑ ہوگی دس منٹ کا ٹائم ہوگا فیمل کنڈیٹس کے لیے اپلیکیشن فارم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آئیں گے ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو دیکھیں ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم آ چکا ہے انٹی ایس کا گورمنٹ آف پنجاب پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ تصویر پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد جو پانچ سو روپین کی ٹیسٹ فیز ہے وہ آپ یہاں بورٹم میں آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ چالان فارم ہے یہ آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے یہ کنڈیڈیٹ کوپی ہے اس کے علاوہ یہ انٹی ایس کوپی ہے یہ بینک کوپی ہے یہ بینک والی رکھ لیں گے اور یہ آپ نے انٹی ایس والوں کو بیج دینی ہے تو یہاں پہ دوستو آپ جس بینک میں جمع کروائیں گے تو آپ نے اس بینک کا یہاں پہ بینک کوڈ اور ڈیپوزٹ ڈیٹ لگنی ہے اس کے بعد پرسنل انفارمیشن آپ نے کیپیٹل لیٹرز بڑے حروف میں لگنا ہے سب سے پہلے اپنا پورو نام یہاں پہ فادر نام یہاں پہ سی این ایسی نمبر یہاں پہ جنڈر میل اونلی جو میل کنڈیڈیٹس ہیں یہ ان کے لیے فارم ہے وارڈر اس کے طرح فی میلز کے لیے بھی ہے ان کی ایپ سیٹ پہ ایویلیبل اس کے بعد ڈیٹ آف برت آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد کرنٹ ایڈریس اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے اور یہاں پہ سیٹی یہاں پہ ڈسٹرکٹ اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے وہ نمبر جو آپ کے زیر استعمال ہو کسی وقت آپ سے رابطہ کیا جا سکے اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن کیا آپ آل لیڈی گورنمنٹ اپلائے ہیں مسلم ہے اور آپ اپلائے کر رہے ہیں مانوریٹی کوٹا پہ اگر یس تو یس نہیں تو نو پہ ٹک کریں گے اس کے بعد آر یو ایکس آرمی پرسن ہیویل ٹین یر ایسپیرنس کے آپ آرمی سے ریٹائیڈ ہیں اور دس سال کا ایسپیرنس ہے اگر ایسا ہے تو یس نہیں تو نو اس کے بعد کیا آپ حافظِ قرآن ہیں اگر ہیں تو یس اگر نہیں تو نو پہ ٹک کریں گے پانچ نمبر جو ہے فائف مارکس حافظِ قرآن کو دیے جائیں گے اس کے بعد دسٹرکٹ آف دومی سائل یہاں پہ آپ نے دومی سائل کا دسٹرکٹ سیلٹ کرنا ہے رحیمیار خان بہاول نگر بہاول پور لودران سرگودہ میاں والی بھکر خشاب حافظ آباد تو جو آپ کا دسٹرکٹ ہوئے اس پہ آپ نے کسی ایک پر ٹک کرنا ہے اس کے بعد اکیڈمک انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے یہاں پہ کچھ نوٹ گیون ہے کہ آپ نے ان تمام کو فل اپ کرنا ہے کوئی بھی غلط انفارمیشن آپ نے اس میں نہیں انٹر کرنی جیسے کہ آپ نے ڈگری ٹائٹل لکھ دیا تو میجر سبجیکٹ چھوڑ دیا یا آپ ٹین مارکس نہیں لکھا یا بورٹ کا نام نہیں لکھا اس طرح آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے جو جو انفارمیشن آپ لکھیں گے ان کی فوٹو کافیز بھی اٹیج کرنی ہے تو میٹرک سب سے پہلے آپ نے ڈگری ٹائٹل لکھنا ہے کہ آپ نے میٹرک ایسے سی کی ہے یا پھر آپ نے اے لیول کیا ہے اس کے بعد میجر سبجیکٹ آپ نے میٹرک سائنس میں کی ہے بائیو میں یا کمپیوٹر میں یا آرٹس میں تو وہ لکھنا ہے اس کے بعد ایئر آف پاسنگ کس سال میں پاس کی مارکس اپ ٹین کتنے نمبر حاصل کیے ہیں ٹوٹل مارکس کل نمبر کتنے تھے اور یہاں پہ بورڈ کا نام اسی طرح میٹرک سے زیادہ اگر آپ نے انٹر یا بیچلر بھی کیا ہے تو اس کو فل اپ کرتے جائیں گے اس کے بعد پکچر نمبر ٹو دوسری تصویر آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے یہ پھر حلفیہ ہے بیان حلفیہ کہ آپ نے جو بھی انفارمیشن انٹر کی ہے بلکل صحیح ہے کوریکٹ ہے آپ کبھی بھی کسی بھی قسم کے کوئی کیس میں ملوث نہیں رہے آپ پہ کوئی بھی کبھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور آپ اپنی صاحب کا جو جوب ہیں وہاں سے باعزت جو ہے وہ رہا ہوئے اور نیس کسی بھی خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے انگوٹے کا نشان لگانا ہے یہاں پہ دستخط کرنے ہیں ساتھ مشناختی کارڈ نمبر لگنا ہے اور یہاں پہ تاریخ لکنی ہے اس کے بعد یہ جنرل انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ نے فالوکنا ہے کہ آپ نے اس فارم کو پراپرلی فلپ کرنا ہے آپ نے کوئی بھی خانہ اس میں خالی نہیں چوڑنا آپ نے دو پاسپورٹ سائز تصاویر اٹیج کرنی ہے سین ایسی کی فوٹوکاپی اوریجنل بینک سلیپ آپ نے اس میں جمع کروانی ہے تو یہ بینک سلیپ ہے جس بینک میں جمع کروانا ہے ایچ بیل کی برانچ میں یہاں پہ برانچ کوڈ یہاں پہ ڈیٹ یہاں پہ برانچ نام لکھیں گے پھر یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام لکنا ہے یہاں پہ فادر نیم یہاں پہ سین ایسی نمبر یہاں پہ پوسٹ نیم اور اسی طرح یہاں پہ سینگ نیچر کرنے ہیں تو یہ ہے دوستو اس میں کل پانچ سو روپے فیس جو آپ نے جمع کروانے ہیں دوستو یہ ہے موسیقی